ہر سلام علیکم دوستو دنیا بھر میں جو بھی دہشتگرد تنظیمیں کام کرتی ہیں انہیں ہمیشہ فنڈنگ کا مسئلہ درپیش رہتا ہے اور انہیں ہمیشہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وہ دہشتگردی کے لیے جو ان کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو ایکسپلوزیو ٹریننگ یا جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں ہر وقت پیسے چاہیے ہوتے ہیں جو ان کے لیے جنگ جوت جو ان کے ہوتے ہیں بعض تنظیمیں انہیں سیلری دیتی ہیں ایک مخصوص معافضہ دیتی ہیں ہر مہینے بعض تنظیمیں انہیں کبھی کبار پیسے دیتی ہیں اور بعض تنظیموں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا پیمنٹ کا طریقہ کا مختلف ہوتا ہے لیکن ہر وقت ان تنظیموں کو پیسوں کی ضرورت رہتی ہے دہشتگر تنظیمیں یا ملٹنڈ اورگنیزیشن جو بھی رہی ہیں یا ہیں ان کو بھی فنڈنگ کے لیے مختلف ذرائع دھونتی رہتی ہیں اور اس سلسلے میں جو ان کی جب نائن الیون کے بعد پاکستان میں مختلف جو تنظیموں کے لیے کھلے آم چندہ ہوتا تھا اور ٹونیشن لیے جاتے تھے فنڈ ریزنگ ہوتی تھی وہ بند کر دی گئی تو دہشتگر تنظیموں نے اس وقت سے لیے کہ آج تک مختلف ذرائع سے پیسے کمانے کی نئے طریقے نکالے ہیں جس میں اقباب راہتاوان بینک رابریز اور گھروں میں ڈکیتیاں کرتے ہیں ہائپ کوفائل کے ڈنیپنگ پہلے بھی ہوئی ہے ابھی بھی ہوتی رہتی ہے گو کہ اب وہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے اس کے علاوہ اسمگلنگ میں انبولڈ رہے ہیں منشاعت کی اسمگلنگ میں یہ دہشتگر تنظیم میں اپنا حصہ ڈالتی رہی ہیں آج میں بات کروں گا کچھ ایسے گروپس کے بارے میں جنہوں نے کراچی میں جب مختلف تنظیمیں آپس میں لڑ رہی تھی سیکٹیرین کلنگ چل رہی تھی اور دہشتگردی کے ایک لہر آئے ہوئی تھی تو اس میں فنڈنگ کے لیے بینک دکھے تھی اور اقباب راہتاوان ایک بہت بڑی سنت بن چکی تھی اس وقت اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی انہوں کے بینک لڑ جاتا تھا کڈنیپنگ ہوتی تھی اور وہ سارا پیسہ جو کہ یا تو وزیرستان جاتا تھا یا پھر مختلف تنظیمیں تھی اب جیسے اس میں جو جہادی اورگنیزیشن تھی جتنی بھی ان کا بیس وزیرستان یا افغانستان ہوتا تھا اسی طریقے سے جو شیعہ ملیٹنس گروپ تھے وہ زیادہ تر پارا چنار اور بارڈر ایریاز میں ایران کے بارڈر ایریاز میں رہتے تھے تو وہاں بھی پیسہ جاتا تھا تو ہم نے کچھ ایسے گروپ گرفتار کیے کچھ جہادی گروپ تھے کچھ شیعہ ملیٹنس گروپ تھے میں آج ان پر بات کروں گا سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ بینک ڈکیتی میں جو ڈکیتیاں ہوتی تھیں اس میں زیادہ گروپ کون سے انوال تھے تو اس میں جیسے جند اللہ ایک گروپ آیا تھا جنہوں نے کراچی میں بہت بڑی بڑی دہشتگردی کی واردہ دیکھی تھی جس میں کور کمانڈر گریجی پہ بھی اٹیک تھا تھانوں پہ اٹیک تھے پلیس والوں کی ٹارگٹ کلنگ تھی انہوں نے فنڈنگ کیلئے بینک ڈکیتیاں کی تھی انہوں نے کئی بینک لوٹے تھے اور ان کا طریقہ واردہ دیئے تھا کہ وہ ایک انفرمیشن لیتے تھے کہ یہاں پہ زیادہ اس پہ ورکنگ وہ نہیں کرتے تھے اس پہ سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے معمولی سے ایک ریکی کرتے تھے انفرمیشن لیتے تھے بھی اتنے گارڈ ہوتے ہیں اور اتنا پیسہ ہوتا ہے ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ پیسے اس میں اس بینک میں زیادہ ملیں گے گارڈ بے شک ایک ہو دو ہو چار ہو وہ اتنا خوفناک گروپ تھا کہ وہ دس بارہ لڑکے ہیوی کلیشن کو مشین گنوں کے ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے گز جاتے تھے بینکوں میں اور بے دریغ وہ اس میں فائر کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتے تھے اور بینک نوٹ لیتے تھے چند منٹوں کے اندر وہ لاکھوں پہ لے کے چلے جاتے تھے اسی طریقے سے لشکر جھنگی کے لوگ تھے انہوں نے بڑی بڑی بینک ڈکی تھی ہیں اور ہم نے بہت سے گینگ پکڑے ایسے جنہوں نے تالبان کو فنڈنگ کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کو اور لشکر جھنگی کو فنڈنگ کرنے کے لیے انہوں نے کڈناپنگ کی کراچی میں اغباب برہتاوان بہت ہائی پروفائل ہوتے رہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ستی شانند ایک فلم پروڈیسر اور فلم ڈسٹیویٹر تھے کراچی میں وہ کڈناپ ہوئے تھے اور اس میں جب گرفتاریاں ہوئی تو ہم نے کراچی سے بھی کچھ لوگ پکڑے تھے اس میں تو ان سے ایک عرب روپیتاوان مانگا گیا تھا اور ان کو کراچی سے لے جا کے میران شاہ میں رکھا گیا تھا پورے کراچی کے علاوہ پنجاب سے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کی بیٹے کو اغوا کیا گیا گورنر تحصیر کی بیٹے کو اغوا کیا گیا تو یہ تمام گروپ جو تھے یہ اغوا برات آوان صرف اسی لیے کرتے تھے کہ ایک بہت بڑی رقم کروڑوں نہیں بلکہ عربوں میں یہ ڈیمانڈ کرتے تھے لشکر جنگوی نے کراچی میں بینک لوڈنے کے علاوہ کڈناپنگ کی ایک کیس مجھے یاد ہے کراچی کی تاریخ کا خوفناک پلیس مقابلہ تھا ہمارا جو کہ لشکر جنگوی نے ایک ٹرانسپورٹر تھے شوکت آفری دی اور یہ نیٹو کی سپلائی کا کام کرتے بہت بہت ان کا نام تھا بزنس کمیونٹی میں تو ان کو کڈناپ کیا ان سے اس زمانے میں میں بات کر رہا ہوں دوزاٹھ دوزاٹھ دس کے بیچ کی یہ ایک ایک عرب روپیہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے تو وہ ہمارا ان سے بڑا خوفناک مقابلہ ہوا تھا اس میں ہمیں وہ ایک الگ پروگرام کروں گا اس لیے جو گنگ بہت ساری چیزوں میں انگوال تھا نشتر پارک کی جو سوسائیڈ بومنگ تھی علامہ سنت راوی بیٹیک تھا شوکت آفری دی کی کیڈنیپنگ تھی پولیس والوں کی کلنگ تھی تو وہ ایک پورا ایک الگ پروگرام ہے وہ میں اس پہ الگ کروں گا میں صرف یہ ریفرنس دے رہو ہوں یہاں پہ تو لشکر جنگوی تالبان اور جند اللہ اور جتنے بھی لشکر جنگوی کی علاوہ جو گروپ تالبان کی چھتری کے نہیں چاہتے تھے وہ سب یہی کرام کرتے تھے اسی طریقے سے شیعہ ملٹنس گروپ بھی فنڈنگ کے لیے ان کے پاس بھی یہی طریقہ تھا بہت سے گروپ تھے خصوصاً جو کراچی کے لڑکے تھے وہ ان بینک ڈیکیتیوں میں انوالو نہیں ہوتے تھے جو شیعہ ملٹنس گروپ کیلئے کام کر رہے تھے اس کے لیے بقاعدہ ٹیمیں تیار ہوتی تھی اور ہم نے کئی گینگ ایسے پکڑے جو پارا چنار سے آتے تھے یہاں کراچی میں ان کی مختلف بینکوں میں وہ پہلے ان کا طریقہ باردہ سب سے الگ تھا جو جادی نیٹ ورک تھا وہ تو بڑی فارنگ کرتے ہوئے بینکوں میں گز آتے تھے یا اور بندہ مارتے ہو دیر ہی نہیں کرتے تھے تو وہ تو بڑی ایک آٹھ دس لڑکے گزتے تھے ہیوی ویپنز کے ساتھ لیکن اس گروپ کا جو شیعہ ملٹنس گروپ تھے ان کے ساتھ جو بھی فنڈنگی لیے گروپ کام کرتے تھے ان کا طریقہ باردات بلکل مختلف تھا یہ پارا چنار میں ان کو کہ جی بینک ہم نے لوٹنا ہے کڈنیپنگ کرنی ہے یا بڑی بڑی اس میں ڈکیتیاں کرنی ہے وہ کس طریقے سے کرتے تھے ان کا طریقہ باردات یہ تھا کراچی میں ان کا ایک نیٹ ورک تھا جس میں یہ سیکیورٹی کمپنیوں میں مخصوص سیکیورٹی کمپنی تھی جس میں یہ جا کے دو تین کمپنیاں دیں جس میں یہ گارڈ بڑھتی ہو جاتے تھے جالی شناختی گارڈ ہوتے تھے اور اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک دو تھانے ایسے تھے جس میں پولیس ہیلکار ان کے ساتھ ملوث تھے اور جالی شناختی گارڈ کی ویریفیکیشن بھی وہ وہاں سے یہ پیسے دیکھیں ان پولیس والوں کے ذریعے یہ تھانے سے کروا لیتے تھے اور اسی جالی شناختی گارڈ کے بدولت ان کو سیکیورٹی کمپنیوں میں جاب مل جاتی تھی اور وہیں انہیں سیکیورٹی کمپنیوں میں یہ ایسے نہیں کہ جاتے انتظار کرتے تھے مہینہ ایک انتظار کرتے تھے اور اس کے بعد جب یہ بہت اچھی ناگری کرتے تھے تو اس کے بعد یہ جب دیکھتے تھے ان کے کمپنی دیکھتی تھی بہت اچھے گارڈ ہیں اور فٹ ہیں دیکھنے میں اور ٹائم کے بابند ہیں تو پھر ان کو جو اچھی لوکیشن ہوتی تھی جہاں پہ ذرا اچھے گارڈ کی ضرورت ہوتی جیسے بینک وغیرہ ہوتے تھے یا کوئی ایسے بزنسمن تھے اب ان کا کام وہاں سے شروع ہوتا تھا جب یہ وہاں جاتے تھے اور وہاں یہ بینک میں جیسے ایک ہی ڈیوٹی لگی تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھنا ہوتا تھا روٹین دیکھتے تھے کہ بینک کتنے بجھے کھلتا ہے بینک کون کھلتا ہے صبح کے ٹائم پر کتنے لوگ ہوتے ہیں کیش کس وقت آتا ہے کتنا زیادہ کیش ہوتا ہے اور جب یہ بینک بند ہوتا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں اور کیش جب آتا ہے یا کیش لے جائے جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے سیکیورٹی کتنی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں وہ نوٹ کرتے تھے اور باقاعدہ اس میں گینگ تھا ایک گینگ میں بتا رہا ہوں آپ کو پارا چنار کے لوگ بڑے بڑے اچھے اور بڑے مہنتی لوگ ہیں لیکن میں یہ پورے پارا چنار کے لوگوں کو تو نہیں کہہ رہا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرمینل ایلیمنٹ آپ کو بتا ہر جگہ ہوتے ہیں تو یہ ایک مخصوص گینگ تھا اور ان کو بھی جب ہم نے پکڑا تو انہوں نے جو ریزن بتائی تھی کہ جی چونکہ طالبان ہم پر اٹیک کرتے ہیں پارا چنار میں اور ہنگو میں تو ہم اس کے لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم فنڈنگ کریں اور اسلاح خریدیں اور طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ساری چیزیں کرتے ہیں پارا ہل وہ ایک الگ بیس ہے یہ ہر ملٹنٹ اورگنیزیشن کے پاس اپنی ایک لوجک ہوتی ہے اور جسٹیفیکیشن ہوتی ہے جو وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے پاس بھی ایسی وضعاتیں تھیں تو میں نے ایک گروپ پکڑا اس میں ایک نجم شاہ اور اس کے ساتھ گروپ تھا تین چار مخصوص گروپ تھے جو وہاں سے آتے تھے اور ہر دفعہ نئے لڑکوں کو لے کیا تھے جس میں ایک نجم شاہ کا گروپ بھی تھا یہ بارہ جنار سے آتا تھا اور ہمیشہ تین چار نئے لڑکے لاتا تھا کچھ پرانے لوگ ہوتا تھے کسی کو الگ الگ ٹھہراتا تھا ان کو نوکیوں کو مندوں کو اس کرتا تھا کراچی میں سیٹ اپ تھا لوگ سیکیورٹی کمپنی میں کس طرح سے جوب کرتے تھے یہ سارا ہر ایک کی ایک ڈیوٹی بٹی ہوئی تھی اور یہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ جا کے فائرنگ کریں جس طریقے سے وہ جادی نیٹ ورک کے لڑکے کرتے تھے یہ باقیدہ اندر سسٹم میں گھس کے اس سسٹم کو سمجھ کے پھر کام کرتے تھے تو اس کا طریقہ بارداد یہ تھا کہ یہ صبح جیسے میں مثال دیتوں ایک بینک کی انہوں نے ایک بینک سے تقریباً ستر لاکھ روپیہ لوٹا تو یہ اسی ٹائپ کی یا کروڑوں میں بھی رقم ہوتی تھی تو ایک بینک سے انہوں نے ستر لاکھ روپیہ لوٹا اور اس میں گارڈ جو انہوں نے وہاں بھرتی کروایا تھا وہ ان کے ساتھ ملا ہو نہیں تھا اور وہ لوکل تھا ان کے ساتھ ملا ہو نہیں تھا تو ظاہر ہی رسک بھی نہیں لے سکتے تھے کہ وہ پکڑوا دے لیکن اس کو پتا تھا صبح صبح جب مینیجر آیا ہے گب بینک آ کے مینیجر کھولتا تھا یہ انتظار کر رہا ہوتا تھا باہر اور دوسرا گارڈ اس کے ساتھ ہوتا تھا اور دو گارڈ وہ نو بجے کے بعد آتے تھے تو اس نے پوری ریکی کی ہوئی تھی اور یہ چھوٹے ویپنز کے ساتھ اندر جاتے تھے یہ جو بھی ڈکیتی کے لیے جاتے تھے چونکہ گارڈ تو مزامت ہو نہیں تھی گارڈ تو ان کا اپنا تھا تو نائنٹی پرسنٹ بینکو میں انہوں نے ڈکیتیاں اسی طریقے سے کرتے تھے یہ اندر جاتے تھے پسٹلوں کے ساتھ چار لڑکے جاتے تھے اور اندر گارڈ ہوتا تھا وہی گارڈ دوسرے گارڈ کو وہیں پہ ہنڈز اپ کرا کے کابو کر لیتا تھا اس کو سب کو باندھ کے صبح صبح اور یہ لاکھوں روپیہ لوٹ کے بڑی آسانی سے نکل جاتے تھے اور وہ گارڈ جو یہاں ڈیوٹی کر رہا تھا تو وہ بھی ان کے ساتھ نکل جاتا تھا اچھا یہ یہ طریقے سے سیزن لگاتے تھے صرف یہ ایک بینک نہیں لوٹتے تھے یہ جب آتے تھے مختلف بینکوں میں ان کے لوگ کام کر رہے تھے وہ ایک ساتھ چھ سات بینک کے اچھار پانچ بینک لوٹ کے کرون روپیہ کر کے یہ پھر یہ نکل جاتے تھے اور پھر وہ جو انہوں نے انٹروگیشن میں بتایا نجم شاہ نے اور اس کے ساتھیوں نے کہ جی ہم یہ جا کے وہاں پر چکے ہمارے تنظیمی اخراجات اسی انہی پیسوں سے پورے ہوتے ہیں اور ہمارے طالبان سے لڑائی چل رہی ہے تو وہ سارا بتا رہے ہوتے تھے لیکن ایک بڑا حصہ یہ خود رکھتے تھے جو انہوں نے مانا اس چیز کو وہ بڑا حصہ خود رکھتے تھے اور ایک حصہ یہ اخراجات کے لیے رکھتے تھے کہ اگر کوئی پکڑا جائے اس کے لیے قانونی مدد کس طریقے سے کرنی ہے ساری چیزیں وہ کرتے تھے اور کریچی میں مختلف وقتوں میں ان کے ہم نے کافی لوگ پکڑے یہ جیسے نجم شاہ آتا تھا ایک گلاب نام کا ایک کرمنل تھا وہ بھی پارچنار سے آتا تھا وہ بھی ایک ٹیم دیکھی آتا تھا اس کا بھی ایک بڑا گینگ تھا تو اس طریقے سے ہارٹ دستی میں کام کر رہی تھی وہاں سے آتی تھی ہنگو سے پارچنار سے مختلف علاقوں سے آتی تھی جبکہ تالبان اور لشکر جنگلی والا سلسلہ تو سارا سال چل رہا ہوتا تھا لیکن دونوں گروپوں میں فرق یہ تھا کہ یہ دونوں گروپ ایک پلاننگ سے کام کرتا تھا ایک گروپ اور دوسرا گروپ جو تھا وہ بغیر کسی خوف اور بلکل صفاقی کے ساتھ گستے تھے اور جو رکاوٹ ہوتی تھی مارتے ہوئے دیر نہیں کرتے تھے اور بڑے انکاؤنٹر بھی ہوئے خود بھی مارے گئے پلیس والو بھی شہید ہوئے اس میں تو کھرچی میں ایسی بہت ساری بارداتی ہوئی ہیں ہم نے بہت سے گینگ پکڑے کھرچی پلیس نے پکڑے ہیں جب ان کی انٹرگیشن کی جاتی تھی تو ہمیشہ جو بھی سراغ جاتا تھا وہ یا وزیرستان جاتا تھا یا پھر شیعہ ملیٹنٹس گروپ کا پارا چنار ہنگو وغیرہ جاتا تھا اور ریزن وہی بتاتے گی جی وہاں لگائی چل رہی ہے اور ہم دونوں گروپوں کا یہ کہنا ہوتا ہے لگائی چل رہی ہے ہمیں فنڈنگ کیلئے پیسے چاہیے ہیں انہوں نے بہت سی بڑی بڑی ڈکیتیاں بھی کی ہیں گھروں میں چوکیدار ہوتے تھے چوکیدار چونکہ یہ رکھتے ہی چوکیدار ایسے بنگلو پہ تھے شروع میں چونکہ سیکیورٹی گارڈ جاتے تھے اگر سیکیورٹی گارڈ جہاں نہیں رکھا جاتا تھا تو وہاں ان کا نیٹورک چوکیدار ہو گا تھا بہت سے چوکیدار تمام چوکیداروں کو تو نہیں گیتا لیکن 99% تو نہیں 1% لوگ ایسے تھے جو ان کے لیے ان گروپ کیلئے بھی کام کرتے تھے تو کراچی میں بہت سے ایسی بڑی بڑی ڈکیتیاں ہوئی لاکھوں کروڑوں کی جہاں سے پیسہ لوٹا گیا جو شیعہ ملٹنٹ کروپس لشکر جنگوی طالبان جنداللہ بہت سے گروپوں نے یہی کام کیا اور وہ سارا پیسہ لے کے وزیرستان گئے اور وہ گورنمنٹ کے خلاف فوج کے خلاف پلیس کے خلاف اور مختلف مخالفین کے خلاف استعمال ہوا ہے تو یہ جب سے 911 کے بعد سے یہ سلسلہ بڑا زوروں پہ تھا اور آج تک مختلف وقتوں میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے نیجم شاہ گروپ چونکہ ایک بہت ہائیلی ٹرین گروپ تھا تو اس کو پکڑنے میں ہمیں بڑی دشواری کے سامنا کرنا پڑا اور ہو سکتا کہ یہ چھ ساتھ باردارتیں لگتار کر چکے تھے تو بڑا پریشر تھا اس لیے کہ یہ روٹین کی بینٹ ڈکیتیاں نہیں تھی بلکہ یہ ایک ملینڈ آرگنیزیشن کر رہی تھی تو اس کا پریشر تھا ہم پہ تو اس میں کلیر نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے پکڑا جائے ان لوگوں کو اور پہنچا کیسے جائے تو میری ٹیم میں ایک سب انسپیکٹر تھا راجہ ریاض یہ بہت تیز تھا اس معاملے میں اور اس کا نیت فرک اس کا اچھا تھا تو اس کے پاس ایک انفارمر آیا اور اس نے وہ انفارمر بھی پارا چنار کہی تھا تو اس نے ان کا کوئی پیسوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا نجم شاہ گروپ کے ساتھ ہی کام کرتا تھا لیکن اس کا پیسوں میں کوئی تنازہ ہو گیا تھا اور جو انہوں نے اس سے بادہ کیا تھا وہ اس کو پیسے نہیں دیئے تھے اور اس کا ایک عزیز تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا تھا اور اس میں نجم شاہ اور اس کے ساتھیوں نے اس کی کوئی ہیلپ نہیں کی تھی شروع میں تھوڑی بہت ہیلپ کی پیسوں کی لیکن اس کے بعد جو قانونی مدد چاہیے تھی زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی وہ نہیں کر پائے وہ انفارمر کسی طریقے سے راجہ ریاض کے پاس آیا ہے راجہ ریاض اسے میرے پاس لے کر آیا اور اس نے یہ ایک واردات میں ٹیچ اس نے دیا تھا اور اس کا جو دوسرا رشتہ دار تھا وہ ان کے ساتھ دو تین وارداتوں میں تھا پہلے کی وارداتوں میں پکڑا گیا تھا لیکن یہ اس کے ساتھ ڈاریکڈی کسی بینک میں نہیں گیا تھا لیکن اس کو معلومات پوری تھی تو اس نے ہماری ہیلپ کی اس میں اور ہم نے لیکن چونکہ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ رہے کہاں رہے ہیں لیکن یہ ان کو ڈھونڈ سکتا تھا اس کو ہم نے لگایا اچھا یہ لوگ اتنے تیز تھے کہ یہ کراچی میں جب ہوتے تھے فون مون یوز نہیں کرتے تھے نئی ہر دبا آتے تھے نئی سمیں یوز کرتے تھے نئے سیل فون چائنا کے لیتے تھے اور نئی سمیں لیتے تھے اور کام شروع کرتے تھے اور جیسے چار پانچ ڈکیتیاں کی اور جانے سے پہلے یہ فون اور تمام سے ہمیں پھیک کے نکل جاتے تھے اور ان جب کراچی میں جب بھی رہتے تھے تو ان فون فون سے یہ دوسرے لوگوں سے رابطہ نہیں کرتے تھے یہ الگ یہ کہ تین چار فون ان کے پاس آپس میں ہوتے تھے اور بڑی اتیاد کرتے تھے ٹرینڈ تھے یہ باقیدہ اسی کام کے لیے تو پکڑنے میں بھی اسی لیے دشواری پیش آ رہی تھی لیکن کم سے کام میں یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ کونسا گروپ کام کر رہا ہے ایک دن جو انفارمر تھا وہ کہتا ہے کہ جی وہ اپنے اپنے اس عزیز کی کوڈ میں پیشی کیلئے کیا ہوا تھا تو اس نے اس اپنے عزیز کو بتایا کہ جی میں پولیس سے میرا رابطہ ہوا ہے سی آئی ڈی سے اور میں ان کو پکڑواؤں گا تو وہ بھی اندر تھا اسے بڑا غصہ تھا لیکن اس کے پاس انفارمیشن زیادہ تھی ان کے بارے میں اس نے اس کو گائیڈ کیا کہ تم ٹھیک ہے تم پولاں جگہ جاؤ اس نے اسے بتایا اور ان کی ٹاؤن میں اور ان کی بیٹھے کے وہاں پہ کبھی کبھار آتے ہیں لیکن جب بھی کراچی میں ہوتے ہیں یہ لازمی اس جگہ پہ آتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے جب اس نے اس نے مجھے بتایا میں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس پہ کام کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم نے اسی ایریے میں اس چائے کا کھوکھا جو اس نے جس طریقے سے گائیڈ کیا میں نے ایک ٹیم بیجی اور جیل میں جا کے اس سے ملے ہم لوگ اور میرا سم اسپیکٹر راج ریاض گیا اس نے پوری معلومات کی پورا آئیڈریس سمجھا اور وہ ہم نے ہوتل ڈھونڈ نکالا جب ہوتل ڈھونڈ نکالا تو ریسٹورنٹ تھا چھوٹا تھا جیسے چائے کے کھوکھے ہوتے ہیں تو یہ وہاں کے بیٹھتے تھے وہ ہم نے ڈھونڈ نکالا اور وہیں پر قریبی ایک گھر تھا ہمارے ایک پلیس والے کا گو کہ وہ سامنے تو نہیں تھا لیکن تھوڑے فاصلے پہ تھا لیکن یہ کہ ہم نے اپنے پلیس والے کو صرف اسی کام پہ مخصوص کر دیا کہ بھئی تم اب ریکی کرنا یہ تمہارا کام ہے اور اس کو ایک اور ہم نے ایک بندہ اس کو دیا کہ بھئی اب یہ جو ہے بندہ تمہارے ساتھ وہ پلیس والا تھا وہ بھی ہمارا اب یہ دونوں جو تھے سارا دن یہی کام کرتے جب ہوتل صبح کھلتا تھا تو ایک بندہ پہلے بیٹھتا تھا اور جو وہاں پلیس والا رہتا تھا وہ آس پاس وہ بھی پھر رہا ہوتا تھا گھوم رہا ہوتا تھا تو اسی دوران ہمیں نکل دے گئے کوئی آٹھ دس دن نکل گئے تو ایک دن اچھا وہ انفارمر جو تھا وہ بھی وہاں جاتا تھا وہ گو کے سامنے نہیں آتا تھا لیکن وہ پلیس والی نے اس کو ایک اس چائے کے کھوکے کے قریب ہی کسی محفوظ دکھا پہ پٹھا دیا تھا جہاں سے بظاہر وہ نظر نہیں آتا تھا تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ تمام لوگ تین لوگ تھے چار تھے جس میں سے جو ایک آیا وہ ان کے ساتھ بیٹھا اور وہ اٹھ کے نکل گئے لیکن یہ تین جس میں نجم شاہ تھا اور دو اس کے ساتھ ہی تھے یہ بیٹھے وہاں پہ مجھے کال آئی کے جی یہ لوگ آگئے ہیں تو ہم تو پہلی اس کام پہ لگے ہوئے تھے تو میں اپنے ٹیم کے ساتھ نکل گیا وہاں پہ اچھا یہ دھوڑی در بیٹھے اور وہاں سے پھر یہ نکلے اور یہ پیدل نکلے پیدل نکلنے کا مطلب یہ کہیں قریب ہی رہ رہے تھے تو اس میں جو نجم تھا نجم تو وہاں نہیں رہ رہا تھا لیکن ان تینوں میں سے ایک بندہ وہیں اورنگی ٹاؤن میں پاکستان بازار کی علاقے میں اس نے ایک گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا اور وہ وہاں رہتا تھا کچھ اور بھی وہاں اس کے جو بیدار تھے جو کرائے میں نہیں تھے لیکن وہ اس کے گاؤں کے لوگ تھے وہ رہتے تھے وہاں پہ تو یہ سب بھئی چائے پی کے یہ نکلے وہاں پہ میرے جو لوگ تھے وہ ان کے آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے تھے بائیک پہ تھے اور ایک پیدل تھا جا رہے تھے اس کے پیچھے اور انہوں نے وہ گھر دیکھ لیا جس گھر میں یہ داخل ہوئے اتنی دیر میں ہم بھی پہنچ گئے وہاں پہ اور ہم نے اس کو کارڈن کیا اور جب ہم نے ریٹ کیا تو ان کے پاس سے یہ بھاگنی کی کوشش کی انہوں نے اور ان کے پاس ویپن بھی تھے وہاں پہ تو ان میں سے ایک نے فائر بار کیے لیکن اس کو مولت زیادہ نہیں ملی اور جب ہمارے میری ٹیم میں فائر کیے جب آوی فائرنگ کی تو اس نے ان کے ساتھ انوالو نہیں تھے ان کو پوجوج کر کے ہم نے چھوڑ دیا بعد میں لے کے آئے ان کو بھی اپنے ساتھ لیکن ان کو چھوڑ دیا لیکن جو تین لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے نجب شاہ اس کے ساتھ تھے دو اور ساتھی تھے ان کو ہم نے گرفتار کیا انہوں نے باقی بہت سی رابیز میں انوالو تھے وہ سب بتائی انہوں نے بینک ڈکیٹی ہم پورا سسٹم بتایا اور پورا نیٹ ورک کھول کے رکھ دیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم کس طریقے سے وہاں پیسے دیتے ہیں کتنے پیسے دیتے ہیں تمام ایک ایک چیز وہ بتاتے چلے گئے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ایسے گینگ بتایا جو کہ ہم نے ابھی تک ریسٹ نہیں کیے تھے لیکن وہ وہاں سے آتے تھے اور ہمارے پاس ان کا ڈیٹا بھی آ گیا کہ جو بینک ڈکیٹیوں کے لیے جو لوگ آتے تھے وہاں سے ہنگو سے پارچنار سے جو ٹیم میں سے بھی کام کرتی تھے اور سب ایک دوسرے کو جانتے تھے یہ تو اس نے ان کے بارے میں بہت انفرمیشن دی جس کی جیسے یہ کہ ہم نے فیچر میں پھر ان کو بھی آریسٹ کیا اور بہت سے لوگ تو ڈر کے ہمارے پر کراچی نہیں آئے تو یہ ہوا کہ اس گینگ کو پکڑنے سے کراچی میں کافی عرصے تک بینک ڈکیٹی ہیں اس ٹائپ کی فنڈنگ کیلئے جو بھی یہ ذرائع استعمال کرتے ہیں ان پر تھوڑی سی بات کی جائے تو یہ طور پر مختلف پروگرام تھا امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ اور لے کے حاضر ہوں گا جازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ